دوستو جو جنگ ترکی نے چھیڑ دی ہے اپنی سیریز کی ذریعے اب اس کو روکا نہیں جا سکتا کیونکہ ایک وقت ایسا تھا جب ہر جانب ہمارے ٹی وی پر بےہودہ قسم کے ڈرامے اور موویز پلے ہوا کرتی تھی لیکن دوستو ایک بہت بڑے عرصے کے بعد اب جا کر اسلامی سیریز کا آغاز ہوا اور ایسا آغاز ہوا کہ سب دیکھتے رہ گئے لیکن حیران کن طور پر پاکستان ابھی بھی انہی پرانی کہانیوں کو نئی کر کے اپنے ٹی وی چینل پر چلانے میں مصروف ہے دوستو پاکستان میں نشر کیا جانے والا حالی میں ایک ڈراما سیریل خدا اور محبت کے ذریعے لوگوں کو کیسے گمراہ کیا جا رہا ہے اور کیوں آئے دن اس کے دیکھنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں دوستو ترکی کی اسلامی سیریز کے بعد اب تقریبا ہر ملک کا ڈریکٹر اور پروڈیسر اسی طرح کی سیریز بنانے کے بارے میں سوچ رہا ہے یعنی آپ مصر کی مثال لے لیں اس نے بھی ایک ایسی ہی سیریز بنائی تھی جس میں بیت المقدس کی ازادی اور امریکہ جیسی سپر پاور کی تباہی صاف دکھائی گئی کیونکہ دوستو اب ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس میں کھلے عام فہاشی اور دجال کی خفی آرمی کی تیار کردہ کچھ ایسے ایجنڈوں کو پرموٹ کیا جا رہا ہے جس کا ہمیں علم ہی نہیں مسیحہ کے نام سے بننے والی حالی میں ایک سیریز جس میں دجال کے آنے کے بارے میں صاف بتایا گیا اور اس میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے دجال سب کو کنٹرول کرے گا اور اس کی جانب کیسے جانا ہے دوستو میں نے صرف دو سیریز کا ذکر کیا ہے لیکن ان جیسی کئی ایسی سیریز ہیں جن میں اسلام مخالف اناثر اپنے گھناؤنے مقاصد کے لیے ایسی ایسی چالے چلتے ہیں جو کہ سرعام ہمارے میڈیا پر ہمیں دکھا کر ہمیں دین سے دور کیا جا رہا ہے بدلے ترکی نے اپنی اسلامی اور تاریخی سیریز کا آغاز کیا اور ان تمام خفیت اقتوں کے ساتھ اعلان جنگ کیا جو کہ پچھلے کئی سالوں سے ہمارے میڈیا کو نہ صرف کنٹرول کر رہی تھی بلکہ مسلمانوں کا غلط امج پوری دنیا کو دکھا رہی تھی اور ترکی کے اس قدم کی سب نے حمایت کی اور آج وہ دن ہے جب ترکی کی انہی سیریز کا ہی ذکر ہوتا ہے ہر جانب دوستو ان سیریز کی مخالفت صرف ان لوگوں نے کی جو کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا میڈیا کچھ اچھا دکھائے بلکہ ایسے لبرل لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں جو کہ لبرلزم کو پرموٹ کرنے کے لیے فہاشی اور بےہودہ مواد کو دکھانے کے حق میں ہوتے ہیں دوستو ارطرالغازی سیریز کے چلنے کے بعد پاکستان میں بھی بہت سارے لبرل ظاہر ہونا شروع ہو گئے لیکن دوستو ترکی کی طرف سے لڑی جانے والی یہ جنگ ہم سب کی جنگ ہے ہم سب کو اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے بہت بنگے بہجائی اور فہاشی بھرے ڈرومیں نہ محرم کے ساتھ عشق مشوقیاں تلاقیں اور فلان لڑکی یا لڑکے کا کس کے ساتھ چکر ہے سوسر کیسے اپنے ہی بہو کے پیچھے پڑا ہوا ہے شادی شدہ عورت کو کیسے اپنا پیسہ دکھا کر اس کا گھر توڑنا ہے اور اس طرح کے بے شمار گھٹیا کہانیوں والے ڈرومیں جو آج تک ہمارے ٹیلی ویجن پر چلتے آ رہے ہیں یعنی آپ اگر انتاظہ لگائیں کہ پچھلے دس سالوں میں کون سا ایسا ڈرومہ ہے جو کہ ہم نے اسلامی بنایا ہو دوستو اسی رید کو آگے بڑھاتے ہوئے حالی میں خدا اور محبت کے نام سے ایک ڈرومہ چلایا گیا جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گیا لیکن افسوس کہ اس ڈرومے میں بھی آپ کو وہی گھسی پیٹی کہانی دوبارہ ایک نئے روپ میں ملے گی یعنی جس میں آپ ایک غریب لڑکے کو ایک لڑکی بلکہ ایک امیر لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوتا دیکھتے ہیں دوستو یہ وہی کہانی ہے جو کہ آپ کو پاکستان کے ہر دوسرے ڈرومے میں دیکھنے کو ملے گی اگر ہم نظر دہڑائیں ترکی کے ڈروموں پر تو ایک طرف تو وہ ان سیریز کی وجہ سے نئی کمیابیوں کو چھوٹا جا رہا ہے ترکی اپنے ترکوں کی اصل پہچان کو سامنے لانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا ارترالغازی ڈرومے میں ترکوں کی وہ بہترین روایات دکھائی گئیں جو کہ کسی بھی کمیاب معاشرے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں لیکن دوستو حیران کن طور پر پاکستانی ڈرومہ انڈسٹری ابھی بھی انہیں گھسی پیٹی کہانیوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کیونکہ ان کو تو صرف پیسہ کمانا ہے ان کی ایسی کہانیوں سے کیسا سبق مل رہا ہے ہماری نوجوان نسل کو اس سے پاکستانی میڈیا کو کوئی سرکار نہیں نہ صرف یہ بلکہ خدا اور محبت پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ڈرومہ بن چکا ہے اس کی ہر ہر قسط کو ملین ویوز پڑ جاتے ہیں یعنی کسی بھی غیر محرم لڑکی کے عشق میں اتنا مبتلا ہو جانا کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ چھاڑ کر پاگلوں کی طرح اس لڑکی کے پیچھے چلے جانا بس یہی عشق ہے کہ کوئی بھی پرانی کسی پیٹی کہانی لکھو اس میں آج کل کے فیمس ادھاکار ڈالو اور بس آپ کا ڈراما ہٹ کیونکہ دیکھنے والوں کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس میں دکھایا کیا جا رہا ہے دوستو ترکی کی اس جنگ میں ہمیں بھی سیکھ لینے چاہیے کہ ہمارے ہی جیسا اسلامی ملک کیسے اپنی سیریز کے ذریعے اس وقت پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو ترکوں کا صحیح امیج اور اسلام کی اصل حکانیت کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مسلمان وہ نہیں جو آپ لوگ دکھاتے ہیں بلکہ اصل مسلمان تو یہ ہیں اور دوسری طرف پاکستانی ڈراما انڈسٹری ہے کہ ایک ایسے معاشرے میں ایسے ڈراما کو بنا رہے ہیں جس معاشرے میں محبت میں نقامی پر اپنی نصے کاٹ لی جاتی ہیں ڈراما کسی بھی معاشرے کی نہ صرف اقاسی کرتا ہے بلکہ اس معاشرے کو صدارنے کے لیے اپنا بہترین رول ادا کرتا ہے آپ کے خیال میں ابھی پاکستان کو بھی ایسی اسلامی سیریز بنانی چاہیے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آج تک کیلئے اتنا ہی اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے معاشر ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ معاشر ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ